السلام علیکم پلیننگ میں آپ کا منتھلی پلین آجاتا ہے آپ کا ویکلی پلین آجاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا ڈیلی کال پلین بھی پلیننگ کا پارٹ ہوتا ہے ڈیلی کال پلین کے بعد جس پلیننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو عام طور پر میڈیکل رپریزنٹیٹیوز سکپ بھی کر دیتے ہیں وہ ہے کال پلیننگ you need to set کال ابجیکٹیو for your every کال اور وہ کال ابجیکٹیو جو ہے وہ سمارٹ ابجیکٹیو ہونا چاہیے as you very well know کہ سمارٹ is specific, measurable, achievable realistic and time bound یعنی آپ جب ڈاکٹر کو ملنے جا رہے ہیں تو آپ ایک ایسا ابجیکٹیو سیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو بڑا کلیر پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کون سی product discuss کرنی ہے کس indication میں اس product کے بارے میں بات کرنی ہے اور کتنی sales آپ اس سے چاہتے ہیں اور اس sales کے لیے آپ اپنے لیے ایک time bound کر لیتے ہیں کہ دو وزٹ کے بعد آپ کو sale ملنی چاہیے یا دو ہفتے کے بعد ملنی چاہیے یا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اتنی sale مل جانے چاہیے یہ جو سمارٹ ابجیکٹیو آپ سیٹ کرتے ہیں it should be realistic as well realistic کا یہ مطلب ہے کہ according to doctor potential objective must not be lower than the doctor potential and it must not be a way higher than the doctor potential کیونکہ اگر آپ کا سمارٹ ابجیکٹیو according to doctor potential نہیں ہوگا اور آپ اس کو اچیب نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے ڈی موٹیویشن کا باعث بن سکتا ہے تو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سمارٹ ابجیکٹیو ڈاکٹر پوٹینشل کے مطابق سیکھ کریں یعنی آپ ایک ڈاکٹر کو وزیٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ایسے موپرزول اس کو بتائیں گے اور گرڈ کی کیسز میں اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویکلی آپ کو ٹونٹی پریسکپشنز دے اور آفٹر ٹو وزیٹس وہ یہ پریسکپشنز سٹارٹ کر دے گا تو it could be your سمارٹ ابجیکٹیو سمارٹ ابجیکٹیو سیٹنگ کرنے کے باہد آپ اپنی کال کو ریہرس کر لیں تو پریپریریشن آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے ریہرس کا یہ مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بقاعدہ شیچے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں لیکن اٹلیس اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں کہ آپ نے ایک کال اوپننگ کیسے کرنی ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ کیا کیا بات کرنی ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی ڈاکومنٹ ہوگی اس پروسپیکٹنگ اور اس حد تک پریپریریشن کی بنیاد پہ آپ اپنے بیگ کو بھی پریپیر کریں آج کا لگ سر یہ دکھا گیا ہے کہ میڈیکل ریپیزنٹیٹیوز بیگ کیری نہیں کرتے جہاں پہ رسٹکشن ہے آپ بیگ نہیں لے جا سکتے وہ تو الگ بات ہے لیکن اٹلیس جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ کا بیگ پریپیر ہونا چاہیے اس میں تمام تر پرڈک کے لٹیچرز ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس سیمپلز بھی موجود ہونے چاہیے اور کوئی ریفرنسز اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ ضرور آپ کے بیگ میں موجود ہونے چاہیے کیونکہ جتنا اچھا آپ کا بیگ پریپیر ہوگا اگر آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کا موقع مل جائے گا تو ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کال خراب نہیں ہوگی آپ نے سمارٹ اوڈجیکٹیو سیٹنگ کر لیا اپنے بیگ کو پریپیر کر لیا now you need to پریپیر یورسل گرومنگ your گرومنگ your personality is very very important because in order to sell your product you need to sell yourself first اگر آپ کی پریپیرسیلٹی امپریسیو ہوگی you appear to be نیچ ان کلین in front of the ڈاکٹر تو ڈاکٹر آپ کی بات کو سننے کے لیے رضا مند ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈریسنگ پروفیشنل ہونی چاہیے پروفیشنل ڈریسنگ کا مطلب ہے کہ آپ ڈریس شرٹ پہن رہے ہیں ڈریس ٹاؤزر ہے آپ کے پاس ٹائی آپ ضرور پہنیں یہ بہانہ نہ کریں کہ جی گرمی ہے گرمی میں ٹائی نہیں پہنی جاتا سکتی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے شوز ایون آپ کے ساکس جو ہیں وہ بہت پروفیشنل لک دیں ڈریسنگ میں آپ سب ہی کافی ایکسپورٹی ہوں گے لیکن تھوڑا سا کچھ چیزوں کو میں ہائیلائٹ کر دوں کہ عام طور پہ اگر لائٹ کلر کی شرٹ آپ نے ڈیسائٹ کی ہے تو ٹراؤزر اور ٹائی ڈرگ کلر کی لے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈرگ کلر کی شرٹ ہے تو پھر کوشش کریں کہ ٹراؤزر اور ٹائی جو ہے وہ لائٹ کلر کی ہو بیلٹ اور شوز سیم کلر کے ہونے چاہیے اس لئے بہت سہولت ہے کہ بلیک لے لیں تو بہت اچھا ہے اور سوکس بھی بلیک پہن لیں سوکس میں کوشش کریں کہ جو سوکس کا اپر ہے اس پہ کسی قسم کا پرنٹ نہ ہو کیونکہ جب آپ بیٹھیں گے تو ٹراؤزر تھوڑا سا اپ لفٹ ہوتا ہے اور سوکس کا جو بھی پیٹرن ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اگر بڑا کلر فل سا پیٹرن ہو تو وہ کافی نون پروفیشنل لوک آتی ہے تو تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کی اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے لگائیں صرف تھوڑا اکل سے کام لیں تو آپ کی ڈریسنگ بہت زبادس اپروپریئٹ اور پروفیشنل ہو سکتی ہے ڈریسنگ کے علاوہ اس بات کا بھی بہت خیال رکھیں کہ آپ کا ڈیلی بیسز آپ کا ہیئرکٹ پروفیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہونا چاہیے اور نیلز کٹے ہوئے ہوں کیونکہ آپ دیفینیٹلی پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ناپن کٹے ہوئے ہونا اور ساف سطر ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے اس سب کے پیچھے مقصد صرف یہی ہے کہ جتنا اچھا آپ پرپیئر کریں گے آپ کی کال کے اور پروڈکٹیو ہونے کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں تو جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم میں سے ایٹی پرسنٹ ٹائم اگر آپ پروڈکٹیو میں لگاتے ہیں تو آپ کے لیے ٹونٹی پرسنٹ ایگزیکیوشن ٹائم بہت ہوگا کہ آپ بہترین ریزرٹس لے سکیں تو پروڈکٹیو پر جتنا زیادہ آپ فوکس کریں گے آپ کی کال اتنی ہی زیادہ پروڈکٹیو ہوگی اور آپ سیلز جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے تو always be prepared for the upcoming call wish you happy selling پھر انشاءاللہ بات ہو